مولا حمد محمد 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 م یہاں پر دیکھئے تیری ٹاماتر کتنے سارے آئے ہوئے ہیں دیکھئے یہ اس کو بھی اوپر لے جا رہی ہیں یہ فرنس یہ رون بوٹل گارڈ ہے پھر سے میں نے یہ گرو بیگ میں لگایا ہے 24 انچی 24 اس کا ہائٹ اور لنگ ہے میرے پاس جامون کا پلانٹ ہے 2-3 سال پہلے لیا ہے ابھی تک اس کو فروپ یہاں آئے یہاں پر چیکو کا پلانٹ ہے سپوٹے کا اس کو بھی فلاور آ رہے ہیں یہاں پر دیکھئے ٹاماتر اور یہاں پر دیکھئے بوٹل گارڈ کو فلاور آ رہے ہیں اب شروع ہو گئے ہیں یہاں پر دیکھئے یہ سیم کی پھلی کی کلیمبرز ہے اس کو بھی پھول آ گیا ہے یہاں پر اوپر دیکھئے یہ پھلی کتنی بڑی اس کا سائز دیکھئے آپ فرسٹ لگی ہے یہ ابھی اس کو فلاور بہت سے آ رہے ہیں سپج گارڈ یہ دیکھئے کتنی پیاری ہے میں نے آئل کی آنس کو کیسے یوز کر رہی ہوں ریسیکل کر رہی ہوں اس میں ہی سارے ٹاماتر آتے ہیں اس میں چھڑی ٹاماتر بھی لگایا ہے میں نے یہ دیکھئے یہاں پر بچل پورا کی کلیمبر بہت بڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے ٹاماتر کے کلینٹ یہ دیکھئے چھڑی ٹاماتر یہاں پر بڑاکولی ہے یہاں پر دیکھئے فرینڈس یہ پور سیٹ کی سیم کی پھلی ہے بہت سارے آ رہی ہے اب اس سے پہلے میں نے آدھا کلو کے خریب ہارویس کیا تھا یہ پرپول کلر کی سیم کی پھلی ہے اس کو بھی اب فلاور آ رہے ہیں اس کے فلاور اور اتنے پیارے رہتے ہیں یہاں پر دیکھئے پھر گووہ دوسرا ہے یہ دوسرے پلینٹ کا میں کتنے ہارویس کر کر آپ کو دکھائی ہے برنجال کے پلینٹ ہے پینسل بنگا ہے اور یہ دیکھئے پستا گرین وائٹ ہوتا ہے یہ یہاں پر کانٹے والے بھی پلینٹ ہے یہ فرینڈس یہ سیٹی جی سے میں نے سیپلنگ مگائی تھی اب اس کو کلیاں آ رہے ہیں اب اس کو گرین چامنتی ہے اور دوسرے برائٹی کے کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھئے میرا گارڈن کیسا دکھ رہا ہے آپ لوگ ان کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہ برینڈال کا پلینٹ اتنا بڑا ہے اس کو کافی سارے برینڈال لگتے ہیں یہاں پر سٹار بھنڈی ہے اور یہ بروکولی ہے یہ دیکھئے یہاں پر بروکولی لگ رہی ہے یہ پلینڈ کو کتنے سارے یہ چی کو کا پلینڈ ہے یہ سریٹ سے اٹھ گیا ہے یہ سویٹ لائم کا پلینڈ تھا اس کو کافی سارے سویٹ لائم آئے لیکن اب اس کی اسٹم غلطی سے گرافٹیٹ کی کٹ گئی ہے اب آئیں گے یا نہیں وہ مجھے نہیں مالوم اگر آپ لوگ ان کو مالوم ہوں گا تو آپ کمن کر کے بتائیے یہاں پر دیکھئے چمپا کا ریڈ کلر کا پلینڈ ہے یہ یہ میں نے انجیر کے پلینڈ میں لگایا ہے انجیر کافی سارے ہارویسٹ کر چکی ہوں آپ لوگ بھی دیکھ چکے ہیں یہ دوسرا انجیر کا پلینڈ ہے اس کو بھی کافی سارے انجیر لگے تھے فگ یہاں پر ملبری کے پلینڈ ہے یہ دیکھئے یہ آم کا پلینڈ ہے مینگو کا اور یہ سیڈلیز گوہ کا پلینڈ ہے کافی سارے ہارویسٹ کر چکی ہوں اب نئے نئے اس کے لیف آ رہے ہیں دیکھئے یہاں پر دیکھئے بطانہ کا پلینڈ ہے میں نے بڑے ٹب میں لگایا ہے یہ سویٹ لائم موسمبی کا پلینڈ ہے موسمبی کہہ رہے ہیں لیکن اتنی کھٹی ہے یہ ایک بار صرف خریدے جب ایک بار میٹھی بڑی ہوئی تھی اب کافی ایسے ہی چھوٹے گیر جا رہے ہیں اس کو ہم فٹی لیزر دینا ضروری ہے یہاں پر دیکھئے ڈرم سٹک کا پلینڈ اتنا بڑا ہو گیا ہے دیکھئے فرینڈز یہ پٹنم بنتی اس کو کہتے ہیں village بنتی اتنا پیارا فلاور ہے اس کا میں اس کا فلاور آپ کو بٹا اس کو ہم آؤلے کا پلانٹ کہتے ہیں یہاں پر میں نے سیم کی پھلی کی کریپر لگائی کلمبر لگائی ہے یہ دیکھئے پھل اس کو بھی پھلی آ رہے ہیں یہاں پر سپنگ گرد ہے یہ دیکھئے ریجگاڑ بھی آ رہے ہے یہاں پر بیل ایک سوک گئی ہے میں نے پھر دوسرے لگایا ہے یہ بڑے گرو بیگ میں دیکھئے برینجال کے پلانٹ ہے اور بلیک چلی کا پلانٹ ہے یہاں پر چھرری ٹاماٹر پھر سے یہاں پر بھی چھرری ٹاماٹر یہ دیکھئے یہ بڑا گرو بیگ ہے اس میں بھی برینجال کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ ہارویس کرتی ہے یہ فلاور کو بھی یہ پلانٹ کو فلاور آ رہے ہیں یہاں پر گووہ کا پلانٹ پھر سے ہے یہاں پر ملبری کا پلانٹ مینے سٹم سے لگایا ہے اتنا چھایا ہے دیکھیں اس کو فروٹ سا رہی یہاں پر سنترے کا پلانٹ ہے یہاں پر ریج گھٹ اور بیٹر گھٹ کی کریپر ہے یہاں پر برینجال کا نیا پلانٹ میں نے اس بڑے گرو بیگ میں کافی سارا کچن ویسٹ اور کافی سارا اس میں گارڈن کا جو بی ویسٹ نکلتا ہے لیف کو ٹہنیا ڈالیا پتے اس کو میں اس گرو بیگ میں سیو کر رہی ہوں اس کو کمپوز بنا رہی ہوں بی فرینس سپنج گارڈ اب اس کو بھی آر ویسٹ کر لیں ہر دو دن کو نکلتی ہے یہاں پر بیٹر گارڈ ہے اور ٹماٹر کے پلانٹ ہے دیکھیں میں کچن بنا کر ٹماٹر کے پلانٹ لگایا تھے اس میں کتنے سارے کتنے اچھے ٹماٹر لگ رہے ہیں پر سٹاوبری کے پلانٹ ہے سیٹی جی سے میں سیپلنگ مانگایا تھے یہ دیکھیں بروکولی ہے یہ ریڈ گوگورا کا پلانٹ یہاں پر میں آئیل کیان بنا کر آئیل کیان کو ایسے ڈکوریٹ کیا ہے اس میں پلانٹر بنایا ہے دیکھیں آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہوں ہر آئیل کیان کو ریسی کر رہی ہوں اسے یوز کرتی ہوں اس میں پلانٹ بہت اچھے رہتے ہیں یہاں پر دیکھیں بالسوم کے اور یہاں پر دیکھیں بڑے ٹب میں من چامنتی رہ سنتی مم کا لگایا ہے یہاں پر گوگورا اس کو کافی سارے سیڈ آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہارویس کر لینا چاہیے نہیں تو سیر گر جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں بالسوم اور یہاں پر دیکھیں کوس موس یہاں پر دیکھیں گلاڈین گلاڈین یا کی بلب لگائے تھے موسیقی یہاں پر دیکھیں موسیقی پلانٹر بنایا ہے آئیل کانز کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی موسیقی آئیل کانز کو ایسی یوز کیا ہے یہاں پر دیکھیں انڈور پلانٹ میرے کتنے پیارے دیکھ رہے ہیں انڈور پلانٹ ہے اور یہاں پر آؤڈور پلانٹ یہاں پر داؤنا جو کہتے ہیں وہ بھی ہے میرے پاس پپایا کا پلانٹ لگا ہے اس کو نیچے لگانا ہے یہ دیکھیں فرنس یہ میں سارے آئیل کرن کو یوز کیا ہے اس کو پینٹ کیا تھا یہ دیکھیں کافی سارے سال سالوں پہلے لگا تھا میں نے اس کی پیڑ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں کروٹن کی پلانٹ ہے اس کو میں نے آئیل کرن میں لگا یا ہے یہاں پر سبیلی یعنی جاسمین کلمبر ہے یہاں پر سدا بہار کہتے ہیں اس کو ونکا فلاور یہ بہت کام چیز دیکھیں ساتھ کھام میگین جی Had » ساتھ کروں کھام کریں کھام کریں کھام کھام کھا 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 ici موسیقی